موٹو ایک دن بہت بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ہسپیٹل جاتا ہے ہسپیٹل جا کے وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر مجھے ساری رات نین نہیں آتی مجھے پھر پھری نگر کی بہت پریشانی ہے اور میں پانی بھی بہت کم پینے لگا ہوں اور سمو سے زیادہ کھانے لگا ہوں آپ بتائیں کہ میں کیا کروں مجھے لگتا ہے مجھے پانی کی کم ہی ہوگی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو موٹو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے میں نے تمہارا اگزامن کیا ہے تم پانی بلکل بھی نہیں پیتے ہو تو موٹو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کتنا پانی پیوں میں پڑا دن میں ایک گلاس پیتا تو ہوں اور اس سے زیادہ کتنا پیوں ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں ایک نہیں آٹھ گلاس پینے ہیں تمہیں اور سمو سے کم کر دو ورنہ تمہارے لیے یہ بہت نقصان دے ثابت ہوگا موٹو کہنے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو کچھ علاج کریں میں بہت پریشان ہوں مجھے نین نہیں آتی میرے دوست بھی بہت پریشان ہیں پتلو بھی مجھے کہہ رہا تھا موٹو سمو سے کم کھایا کرو ڈاکٹر صاحب کہنے لگتے ہیں اب تم لیٹو تمہیں ہم ڈرپ لگائیں گے اور وہ اس کو گلوکوس کی ڈرپ لگاتے ہیں جس سے موٹو کو بہتر فیل ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر کہنے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ بہتر فیل ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے انرجی آگئی ہو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں ابھی تو تمہیں محسوس ہوگا لیکن تم پانی پیا کرو پانی نہ پینے سے تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے پھر نرس آتی ہے نرس موٹو کا ایکزامن کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے دیکھو موٹو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو پانی پیا کرو تو موٹو کہتا ہے ہاں ہاں نرس اب میں پانی پیا کروں گا بہت برا ہوا میرے ساتھ مجھے ساری رات نہیں نہیں آئی تو نرس کہنے لگتی ہے شاباش تم ایک اچھے انسان ہو اگر تم ٹھیک رہو گے تو پھر پھرین اگر کا حیاء رکھ سکو گے تو موٹو کہتا ہے ہاں میری وجہ سے میرے دوست بھی بہت پریشان تھے اب میں سب کو جا کے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں آپ کا سٹاک بہت اچھا ہے تو نرس کہتی ہے